اللہ حافظ بتاؤں گی بہت نایاب ہے جانوی جہانوما یعنی کہ آپ نے ایک ایسا جو آئینہ یعنی کہ ایک ایسی تختی تیار کرنی ہے جس میں آپ کو حاضرات کے نزول ہوں گا یعنی کہ آپ دل چاہے تو کسی کو بھی دکھا سکتے ہیں ان حاضرات کا نزول کرنا آپ نے کیا ہے ایک عدد آپ نے شیشہ لینا ہے آٹھ یعنی کہ آٹھ سے آٹھ بھائی انچ کا مطلب کہ آٹھ بھائی آٹھ انچ کا چارہ طرف سے آٹھ آٹھ انچ کا ہو آپ نے کیا کرنا سمندری جھگ یعنی سمندری جھاد جو ہوتی ہے اس سے آپ صاف کریں گے جب یہ شیشہ بلکل صاف ہو جائے تو اس پر دیسی انڈا دیسی انڈے کے زردی سفیدی میں آپ لیں گے صرف زردی لیں گے اور فارس فورس بوزن فارس فورس بوزن تین ماشے ملا کر زردی کے اندر ملا کر آپ تین ماشے ملا کر اس پر لیپ کر دیں گے پھر ایک انڈے کے زردی الگ سائے میں خوشک کر کے آپ رکھیں گے جب یہ زردی خوشک ہو جائے تو اس میں کستوری تین رتی مش تین رتی رتی آپ مطلب کہ ڈال دیجئے گا اور پھر آپ سین تین تین ماشے سنگ مکنہ تیس تین ماشے ان تمام کو ملا کر پھر پانچ ادد کالے آپ نے مطلب کہ جیسے کوئلہ ہوتا ہے یا کاجل ہوتا ہے یا کالے سننے کے اندر ان سب چیزوں کو مکس کر کے آپ نے اس آئینے کے اوپر آپ نے لیپ کر دینا ہے ان سب چیزوں کو مکس کر کے آئینے کے اوپر لیپ کر دینا ہے اور اس کے اندر روگنے مطلب کہ بیز یعنی زردی دیسی زردی کی ایک زردی جب سب چیزیں تو خوشک ہوں گی پھر آپ نے دیسی اندر کی زردی لینی ہے پھر اس کے اندر مکس پڑھ کے ایک لیپ کر لیں لیپ آئینے کے اوپر کرنا ہے خوشک ہونے پر تین دن مطلب کہ لگیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد تین دن کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک لکڑی کا بوکس آپ چھوٹا سا بنوالیں ٹھیک ہے لکڑی کا بوکس بنوالیں اس کے اوپر آپ نے رات کو تنہائی میں کسی وقت بھی تحجک کے وقت بھی آپ مطلب کہ بیعت سکتے ہیں تو آپ نے دعای یونس یعنی آیت کریمہ لا الہ الا انتا سبحانہ تا انی کن تومین ظالمین پڑھنا ہے اور پڑھ کر گیارہ سو دفعہ پڑھ کر آپ دم کریں گے پہلے دن کی میں بتا رہی ہیں تین دن میں نے کائنا کہ تہلے دن آپ نے گیارہ سو نکلہ پڑھ کر دم کرنا ہے ایک لکڑی کا بوکس جو آپ نے پہلے تیار کیا جو میں نے کہا ہے کہ تیار کر لیں دم کر کے بس اس بوکس میں اس کو دم کر کے تارہ لگا دیں تین دن تک آپ نے ہی کھولیں گے پھر دوسر تین دن اور رات کو مطلب ہے کہ تین دن بعد رات کو تین دن تک ایک دن نکل دیا یعنی کہ ایک دن آپ نے گیارہ سو نکلہ پڑھا پھر آپ نے تین دن تک اس دن کو نکال دیں جس پر آپ نے دم کر کے اس کو بوکس میں رکھا تھا اس شیشے کو رہنے دیں اس کے بعد تین دن تک دعائے یونیز آپ نے ایک سو ایک مرتبہ یعنی ایک تسمت پڑھ کر آپ نے جو شیشہ ہے اس کو نکالیں اس کے پر دم کریں پہلے گیارہ سو کر کے اس کو رکھ دیں تاکہ وہ سارے آپ اس میں پڑھا رہے پھر اس کے بعد تین دن کا یہ عمل ہے ایک سو ایک مرتبہ پڑھ پڑھ کے آپ نے دم کرتے رہنا ہے پھر میں فوس پڑھ دینا پھر دم روز دن بھی آپ نے تین دن تک آپ نے اس بوکس میں مطلب کہ دم کر کے رکھ دینا ہے بوکس کھول آپ کو گیارہ مرتبہ دعائے یونیز پڑھیں گے اور اس شیشے کے اپر پھوک ماریں گے تو حاضرات مکلین کا مزول آپ پھر دیکھیں تمام جو احوال ہیں ٹیلی وزن جیسے ایک ویڈیو ہوتی ہے اسی طرح بچوں کو نظر آتا ہے تو آپ کو بھی بلکل ویسے ہی نظر آئے گا یا تحریری یا تصویری جو بھی آپ ان سے بات پوچھیں گے اس کا جواب آپ کو صوفی سے درست ملے گا کوئی پرخیز کی قیعت نہیں ہے یعنی آپ کو پر کوئی جمادی جلالی پرخیز بھی نہیں ہے بہت سنہا صرف یہ آپ بات یاد رکھی ہوا یا تو کافر عورت یا مذہب سے باہر عورت یا پھر مرد اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں سے ٹھیک ہے آپ اس کو دور رکھیں گے اس کی نظر بھی نہیں پڑھنے دیں گے ورنہ سمجھیں آپ کا عمل ختم ہو گیا اور عامل باوضور خوشبو والے کمرے میں عمل کریں تین دن میں بیس سے یا دس سے بیس زفرات مقلین کی حاضری کروا سکتی ہیں گیارہ مرتبہ جیسے ہی پڑھ کر آپ خوک ماریں گے تو حاضرات مقلین حاضر ہوں گے آپ کی باتوں کا سو فی سے درست جواتے ہیں انشاءاللہ تو یہ عمل لازم کیجئے گا بہت نہ آپ اجازت دیجئے گا اپنا خیال دیکھئے گا لیکن ادر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکراب نہیں گیا تو آپ ہمارا چینل کو سسکراب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے اجازت دیکھ کسی فرقی مسئلہ یا مذہب کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مذہب صرف و صرف دکھی اور پریشان بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف کنچانا اور جتنی بھی امیلیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط مندری میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو تین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے کہ کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلو گندن کی قیمت کے برابر کچھ رقم سبتہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراعات کو دان کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سبتا ہے شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نو چندی جمعیرات کا طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نو چندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نو چندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس میں نام بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دل شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دل عمل کا جو طریقہ شروع کر سکتے ہیں عمل کو اختیار طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میں ردو بطر نہیں کر سکتے فاضحہ رہی اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کی پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نو چندی جمعیرات نہیں کھلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن زیادہ ہے پان دن زیادہ ہے دو اور میٹھر میں جو میرا کٹ لائٹی یہ آپ کو حاصلہ کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنچائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی پرگیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمالی کہاں جائے جمالی کریں جس میں جلالی کہاں گیا ہو جمالی کریں جمالی جمالی اور جلالی پرگیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جی گئے ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرہیز اور شرائع وہاں پر پوست کر دیا گئے ہیں ایسے بھی سپریم پر چلا دیا گئے ہیں پرہیز جو جلالی ہے وہ جمالی ہے اس میں گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے گوشت انڈا مچھلی دودھ دہی لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم دستری کرنا سر کے بار پٹوانا موزے وغیرہ دستر پر کسی غیر کے سونا جانور کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم کو چھونا دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئے چاگل یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلو یا تھلو کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک ادھا سیپ کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے پتوانی سبزی ہیں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاٹے کی روٹی یا پیز زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامی کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح رہے عمل کی کامیابی کا انصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کام ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے سجد کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے سجد کی دعا رجالِ غیب کی دعا اور صداروں کو سلام اور جو طریقہ استعاد کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے وہ دسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام رجلت کی دعا ویڈا بھی سن سکتے ہیں حسار کے لئے ایک بار سور فاتح آتل کرسی اور تین بار چارکو پڑھ کر کسی چاکو یا خنجے سے آپ دائرہ ہینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کے دنیا میں راست رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل راستاری سے کریں اگر آپ راست کو افاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں ایک عمل بھی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست وہیں دشتے راست بھائی ماں بھائی کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نائم سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضحہ رہے سگریٹ پان ساریہ کتھکا ہیروین چرس افیون شراب ہر قسم کی کوڑن آپ تمام چیزیں سے پرہید کریں عمل کے دران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ صلیت ویڑا پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریس کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا ہیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت دیں اپنا دعا دکھئے گا آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ